بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین و حضرات بحث پرائے بحث کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا کرتا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک بڑی ہزہ بردست حقائد اس بارے میں لکھی ہے آپ لکھتے ہیں کہ ایک عالم و فاضل شخص ایک ملحد دہریے سے بحث کر رہا تھا وہ جو دلیل پیش کرتا ملحد اسے ردکہ دیتا اور کہتا کہ میں تو تمہاری دلیل کے ماخز ہی کو سیرے سے نہیں مانتا ناچار وہ عالم پہس سے دسپردار ہو کر وہاں سے چل دیا کسی نے کہا کہ واہ صاحب آپ اتنے علم و فضل کے باوجود ایک بے دین کے مقابلے میں آجز آگئے تو اس عالم نے بڑا ہی خوبصور جواب دیا اور فرمایا کہ میرے علم کا منبع اور ماخز قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقوال ہیں اور یہ بے دین ان کا سرے سے ہی قائل نہیں ہے اور میری کوئی دلیل سنتا ہی نہیں بس مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے کفریہ کلمات سنتا رہوں